آپ کا کوئی عزیز آپ کا کوئی محبت کرنے والا پیار کرنے والا حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے وہ حج عمرہ کرنے کے بعد جب واپس آتا ہے تو آن کے لیے وہاں سے کچھ توفیق تحائف لاتا ہے جائے نماز لے آتا ہے تصویر لے آتا ہے کجوریں لے آتا ہے اب ایک زمزم شریف کا پانی لے آتا ہے وہ لاکر آپ کو توفہ دیتا ہے کیا دیتا ہے مسجد میں بیٹھیں سچی بات کیجئے گا وہ آپ کو توفہ دیتا ہے آپ اس توفے کو ضائع کر دو سچی بات بطلعہ توفہ لانے والا خوش ہو جائے گا ناراض ہوگا ناراض ہو جائے گا وہ کہے کہ میں اتنے مان سی آپ کے لیے توفہ لائے اور تم نے اس کو ضائع کر دی اہمیت نہیں دی تو بھائی جو توفہ ہمارے لیے مدینہ شریف سے لائے مکہ موظمہ سے لائے اگر ہم اس کی قدر نہ کریں تو توفہ لانے والا ناراض ہو جائے اور خدارہ کبھی سوچا ہے کہ یہ نماز کہاں کا توفہ ہے اور شہولہ سے بھی آگے جا کے لا مکانوں سے بھی آگے جا کے رب تعالیٰ نے اپنے محضوب صلی اللہ علیہ وسلم کو توفہ اطاف کرنا ہے یہ توفہ بیجنے والے رب العالمین ہیں اور لانے والے رحمت علی العالمین ہیں اور لائک ان کے لیے ہیں ہم جیسے گناہگاروں کے لیے لائے ہیں چلے آپ کو چلتے چلتے کہ بڑی ایمان افروض بات سنا جاؤں بہت ایمان افروض دیکھو جتنے بھی احکامات زمین پر ملے لیکن نماز ایسا حکم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محضوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج شریف کی لاک لا مکانوں سے بھی آگے بلا کر پھر نماز کا توفہ اطاف کیا سرکار دوالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک مولا تُو نے مجھے میراج کی نعمت سے نوازا ہے میں چاہتا ہوں میرے امتیوں کو بھی میراج سے نواز دے رب تعالیٰ نے شاہد فرما ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو تجھے وہاں بھلایا جہاں نہ کوئی نبی آیا نہ آئے گا نہ کوئی رسول آیا نہ آئے گا نہ کوئی فرشتہ آیا نہ آئے گا تُو اپنے امتیوں کی بات کر رہا ہے عرض کرنے کے یا اللہ تُو نے مجھے راضی کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے میں تُو اسے راضی جب ہوں گا جب تُو میرے امتیوں کو بھی میراج کروا دے تو رب تعالیٰ نے شاہد فرما ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازوں کا توفہ لے جاؤ کیا لے جاؤ عرض کرنے کے یا اللہ اس نماز سے کیا ہوگا فرما ہے جن انوار و تجلیات سے تجھے لا مکانوں سے آگے بلا کر نوازہ ہے تیرہ امتی زمین پر نماز پرے گا انہی انوار و تجلیات سے اس کو زمین پر ہی نماز دیا جائے گا اسی لئے فرما ہے السلاة و میراج المومنین نماز مومن کی نماز مومن کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی نو علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جواب آتا ہے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا عرض کرنے کے یا اللہ ضرور دکھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد سکتا ہے میں اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں اگر یہ اپنی جگہ برکرا رہا پھر تو مجھے دیکھ لینا جب تجلی ڈالی پہاڑ جل کے سرمہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے عرض کرنے کے امالک مولا میں تیرے نور کی تجلی کو بداش نہیں کر سکا رب تعالیٰ نشات فرمائے موسیٰ آ میں تجھے اپنے محبوب کے امتی کی ذرا شان بتلا ہوں عرض کرنے کے یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کے امتی کی کیا شان ہوگی فرمایا جیسی ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالی یہ جل کے سرمہ ہو گیا تو بے ہوش ہو گیا ایسی ستر ہزار تجلیاں میں اپنے محبوب کے امتی پر اس وقت ڈالوں گا جب وہ نماز ادا کر رہا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں دعا مانتے ہیں یا اللہ اس محبوب کا امتی مجھے بھی بنا دے یار ہم کتنے خوش نسکی میں کہ اللہ تعالی نے ہماری بغیر دعا کیے بغیر انتجا کیے بغیر ریکوست کیے بغیر کوئی پروٹسٹ کیے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا ہی اپنے محبوب کا امتی بنا کے کر دیا